آج جو سسٹم ہے ہمارا وہ چند کارپوریٹ ورڈ کے ہاتھیں پہنچ گیا ہے جس کے خلاف ہمیں سوچنا چاہیے اس دیش میں ایک میسیج تھا گجرات بارڈل گجرات بارڈل یہی گجرات بارڈل جہاں کچھ لوگ پیسے لے کے بھاگ جائیں اور کچھ ملک کو لوٹ لیں سارے ائرپورٹس ان کے پاس سارے ریلویز کے چیزیں سارے جو پورٹس ہیں ہمارے وہ سب ان کے پاس ایک ہی آدمی دو چار آدمی اس ملک کو چلائیں گے یہ قانون بدل کے انہوں نے وہی لاؤز بنا دی ہے وہی پرانی شراب جو ہے نئی بوتل بدل دی میں نے پڑھا 4pm نیوز نیٹ ورک میں آپ سبی کا سواغت ہے میں ہوں شتیج کان اچھلے 24 گھنٹے پہلے کے اگر بات کی جائے تو کیلکٹا سے ایک خبر آتی ہے جو پورے دیس بھر میں ایک آندولن کا محول بنا دیتی ہے آج بھی آپ نے دیکھا کئی دیس کے الگ الگ کونوں پر پردرسن چل رہا ہے ہم اس سمائے All India Mohamedi Mission کا ایک پروگرام ہے اس میں ہے ہمارے ساتھ جہ صاحب بیڈی نگبی صاحب ہے ریٹائر جج ہے ہم ان سے بات کریں گے اور ساتھ میں یہاں پر پریسیڈنٹ بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے آپ سوال ہے پورے دیس بھر میں سبھی عام پبلک ہی پوچھتی ہے جہ صاحب جب ریٹائر ہوتے تو پولیٹیکس میں کیسے اتر جاتے ہیں کئی جگہاں پہ ایسا ہوا ہے ایسا ہے کہ میں ایک ایسا جج ہوں جو سروس میں رہتے ہیں وہ بھی پبلک سے ملتا تھا آپ حاطرس معلوم کر لیں آپ رامپور معلوم کر لیں آج بھی میرے رشتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے انصاف اور بخیار رشتے میرے محبت کے تھے میں اس کے بڑے خلاف ہوں کہ جج کو آئیسولیٹ رہنا چاہیے آئیسولیٹڈ اللہ کسی سے ملنا نہیں اور بھئی وہ اگر رہے گا تو سماج کے لیے کاؤنٹیویٹی سے کم ہو جاتی ہے میں پورے شہر مجھے جانتا تھا تو مجھے یہ خیال لیتا تھا کہ میرا جو فیصلہ ہو میرا آرڈر جو ہو وہ انصاف کے بیسس پہ ہو اور اسی لیے آج میں ریٹائرمنٹ کے بعد جن جگہوں پہ جاتا ہوں جہاں میں نے کام کیا ہے میں تقریر کر سکتا ہوں اور بات کہہ سکتا ہوں کہ صاحب ٹیم آنٹا ریتے درے چلو انسانیت کی بات کرو کیونکہ آپ کو لگے گا لیکن آپ میرے بارے میں معلوم کریں گے تو میں نے کبھی بھی انسانیت کا دیکھیں رشتے میں بات بہت آپ کو بتا رہا ہوں میں ایک ہاتھ رس میں مندر کے فنکشن بلائے گیا اب میں نے سوچا میں اکیلا مسلمان یہ مجھے کیوں بلائے گیا پھر مجھے خیال آیا میں نے مہاں بولا لوگوں سے کہ رشتے سماج میں تین طرح کی ہوتے ہیں مجبوری کا رشتہ ضرورت کا رشتہ اور تیسرا ہوتا ہے محبت کے رشتہ محبت کے رشتہ پائیدار ہوتا ہے بخیر سب رشتے ختم ہو جاتے ہیں میں اسے بلیف کرتا ہوں کہ محبت کے رشتے کو آگے بڑھائیے اور سماج کو بہتر بڑھائیے سر ایک بات اور انٹیلیکچول کلاس ہیں ابھی ہنڈن برگ کی ایک ریپورٹ آئی کافی تہلکہ مچا ہوا سپریم کورٹ تک کے غلط ریپورٹ دی گئی اڈانیگ اوپر کوششن اوڑ جاتے ہیں موڈی جی کے اوپر اوڑ جاتے ہیں موڈی جی اگر ادانیگ بچاتے ہیں تو اڈانیگ گھیرے موڈی جی گھیرے میں ہیں اگر موڈی جی اگر فسٹ ہے تو اڈانیگ مللہب اس طریقے اس دونوں آپ پاس میں گھیرے میں ہیں اس پر کیا ریپورٹ کیا کہیں گے اور جو غلط ریپورٹ دی گئی ہے آپ کے نظریے سے اگر آپ اس بینچ کو وہ تو ڈیسیزن کیا تھا دیکھیں ایسا ہے ہنڈن بگ کی جو ریپورٹ آئی ہے اس نے ہمارے سب چیز کو ایکسپوس کر دیا ہے ہنڈن بگ کو کیا پڑھی ہے کسی رشوت دے دی ہنڈن بگ کی ریپورٹ دینے کی آج جو سسٹم ہے ہمارا وہ چند کارپوریٹ ورڈ کے ہاتھ میں پہنچ گیا ہے جس کے خلاف ہمیں سوچنا چاہیے اس دیش میں ایک میسیج تھا گجرات بارڈل گجرات بارڈل یہی گجرات بارڈل جہاں کچھ لوگ پیسے لے کے بھاگ جائیں اور کچھ ملک کو لوٹ لیں سارے ائرپورٹ ان کے پاس سارے ریلویز کے چیزیں سارے جو پورٹس ہیں ہمارے وہ سب ان کے پاس ایک ہی آدمی دو چار آدمی اس ملک کو چلائیں گے تو اس ملک میں یہ حال ہونا ہے آپ دیکھئے گاگ آنے والے وقت میں ایکسپوزر ہوگا میں اس آپ کے مادہم سے ہی کہنا چاہتا ہوں دیش کو کیریلا موڈل کی ضرورت ہے کیریلا موڈل ایک ایسا موڈل ہے جہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی عیسائی میں لے تینوں قومیں جو بھی قومیں ہیں وہ سب محبت سے رہتی ہیں اور کیریلا دنیا میں نرسز دیتا ہے ایجوکیشنس دیتا ہے مزور دیتا ہے ایک ایسا موڈل ہمیں ملک کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیریلا موڈل کی طرف بڑھیں اور کیریلا موڈل سے کمپیشنیٹ ہے وہاں میسیج ہے محبت کا اور آپ بتا کیریلا ایک ایسا سٹیٹ ہے جہاں یہ ہمارے عرب ورڈ سے اتنا پیسہ آتا ہے ریمیٹنسز کا کہ ٹو تھرڈ ایکونامی ریمیٹنسز پہ ہے تو آج ملک کے اندر آلٹرنیٹیو موڈل کی بات کرنی چاہیے اور ملک کو ان کارپیٹ ورڈس کی غلامی سے چھوٹکارہ ملنا چاہیے یہ سسٹم امریکہ دل ٹھیک ہے کیونکہ وہاں لینڈ زیادے ہیں پیسہ زیادے ہیں لیکن ہماریاں غریب جو ہیں بھوکے پیٹ زیادے ہیں سر آپ سر بڑی بات کہے گئے دوسری بات کی جائے تمام بار آروب بھی لگتے ہیں کہ نیائے پالکہ بھی اب سرکار کے فندے میں فس چکی ہے جو ڈیسیجن گورنمنٹ چاہتی ہے جیسے بھاجپا گورنمنٹ تمام سوال کھڑے ہوتے وہی ڈیسیجن نیائے پالکہ پہ بھی نیائے پالکہ سے وہی ڈیسیجن نیائے جو وہ چاہتے ہیں تو کیا نیائے پالکہ پر بھی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ بھی بات ہوتی ہے کہ نیائے پالکہ تو صرف ایک ٹیگ لگ گیا ہے وہ بھی آر ایس ایس کے پٹھو ہیں اس طریقے کی باتیں ہوتے ہیں دیکھیں ایسا ہے اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں تو کچھ تو سچائی ہے اب میں کسی ججمنٹ کو کہوں گا سپریم کورٹ کی غلط ہے تو یہ کنٹیپٹ ہو جائے گا لیکن ابھی کئی فیصلے ہوئے ہیں ریفیل کا فیصلے ریفیل کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا جیا کہ صاحب یہ ڈیل صحیح تھا انہیں اختیار ہی نہیں تھا کہنے کا ان کو نہ یہ کہنا تھا غلط تھا ہے صحیح تھا اس کو پارلیمنٹ دیکھتی ابھی یہ بھی سپریم کورٹ کا بڑا اچھا ججمنٹ آئی مرشیس ملیش سودیہ کی بیل کا میں نے اس پر اپنے انٹرویو دیا ہے کہا کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا تیس سال کی سروس میں اتنا ڈیڈیلڈ آرڈر میں نے پہلی بار دیکھا اور اس آرڈر سے بہت سے لوگوں کو جو جیلوں پڑے ہیں بے گولا جیلوں پڑے ہیں برسوں سے جیلوں ان کو راحت ملے گی لیکن جو سپریم کورٹ کا اچھا فیصلہ ہے اس کا پبلک اچھا کہے گی اور سپریم کورٹ کی عدالت کے علاقہ جو ہمارا کانسٹلویشن ہے وہ اس کے اندر جنتا کی عدالت ہے جنتا کی عدالت کو پانچ سال میں موقع ملتا ہے گوٹ دینے کا تب وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کام صحیح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ججز کو کانسٹلویشن کے ساتھ جانا چاہیے بیوروکیٹس آئیے اس کو کانسٹلویشن کے ساتھ کام کرنا چاہیے ہماری پولیس کو کانسٹلویشن کے ساتھ کام کرے گا اگر وہ کانسٹلویشن کے ساتھ کام کریں گے تو کانسٹلویشن کو مانیں گے اور اگر نہیں کریں گے تو وہ سرکار کی بیجا آرڈر کو مانیں گے ایسا نہیں ہے آپ نے دیکھا نہیں بنگلہ دیش میں ضرورت اس دین میں ساری سب پاور ختم ہوگی یہ عوام کھڑے ہوئے تو ہم نہیں چاہیتے کیسے حالات ہوں لوگوں کو سرجنا ہوگا لوگوں کو بدلنا ہوگا اور لوگ بدلیں گے تو چیزیں اچھی ہوں گی سار ایک سوال آخری لیں گے کانون کے جو تمام جو دھارائیں تھی اس کو منپلیٹ کیا گیا بدلنے کی کوشش کی گئی اس کو کس طریقے سے کیا یہ صحیح تھا جو پورا جو کارکلاپ ہوا اس بیچ میں آپ نے جو کتابیں پڑھی ہوگی اپنی ایج پہ اس میں کانون کے جو دھارائیں تھی وہ کچھ اور اب کچھ اور دیکھنے کو ملے گئے یو آ پیڑی ہے کیا یہ صحیح تھا جو سب کچھ ہوا ہے دیکھیں ایسا ہے ہم نے تو تیس سال جدی کی اور وقالت بھی کی یہ کانون بدل کے انہوں نے وہی لاز بنا دی ہے وہی پرانی شراب جو ہے نئی بوتل بدل دی میں نے پڑھا لارڈ مکالے بڑا قابل آدمی تھا جو اس نے بنا دیا وٹل ہے آج جو انہوں نے بھارتی سنیتہ بنائی جو سی ار پی سی کو کمنٹ کرا اس کا نام بدل دیتی تو ٹھیک تھا وہی نام بدل دیا ہم نے اس کا بھارتی کرانا کر دیا آپ نے پروویجن وہی رکھی اب بدلنے سے نقصان کیا ہوا جو پبلک ایف آئی آر کرانے جائے وہ پریشان کے کس دفعہ میں دھونوں پولیس والا پریشان کے کس دفعہ کو لکھوں وکیل پریشان کے کونسی دفعہ لگو ہوگی اور پھر جج پریشان کہ کونسی دفعہ کا معاملہ ہے آپ نے سارے سسٹم میں کیونس پیدا کر دیا یہ اس کو امنٹمنٹ کر دیتے وہی نام بدل دیتے اور جو انہوں نے دو تین چیزیں اچھی کی ہیں جیسے کمیلٹری سرویس کی سزا رکھی ہے ایک نوٹرینسٹ کو ایک آفینس رکھا ہے معاملین جی کو ایک آفینس مانا ہے تو کچھ چیزیں تو نئے قانون میں اچھی ہیں لیکن اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی دھارہیں وہی رہتی بات کو اس کو امنٹمنٹ کر کے جوڑا جاتا ہے ایک چھوٹے سے کام کو آپ نے ایک اولجا کے کیا جو غلط ہے اور میں آنے والے وقت میں مجھے سمجھتا ہوں کہ پھر سے لوگوں کو پارلیمنٹ کو تکک ہوگی پارلیمنٹ میں جب یہ قانون پاس ہوا تو ڈیرھ سو ایم پی سسپنڈڈ تھے تو ہماری پارلیمنٹ جو ہے کہ گوگی بہری ہو جائے تو قانون کیسے بنے گا یہ بہت بڑا سوال ہے اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ سرکار کو پھر سے انہوں نے بشار کی نظر کرنا چاہیے اور وہ سیکشن نام بدل دیں بھارتی اکران کر دیں اس کا ہندی نام لگ دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہندی ہماری زبان ہے ہمارے بلک کی زبان ہے انگریزی بہری زبان ہے لیکن انگریزی ہندی ہماری مادری زبان ہو سکتی ہے لیکن انگریزی ہماری ضرورت کی زبان ہے ہم انگریزی کو نہیں چھوڑ سکتے اور ہندو کو بھارت ساتھ رکھیں گے ایک سوال آپ سے بھی لیں گے آج کیا آپ پورے دیس بھر کو میسز دے رہے ہم نے دیا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں ملک کے سوام لوگوں کا برابر کہا تھا کوئی الگ نہیں رہا اور بڑی مشکلوں سے بڑی دقتوں سے بڑی قربانیوں کے بعد اس ہندوستان کو ہم نے ایک تا بدھ ہو کر کے جیتا اور انگریزوں کو ہندوستان سے بھدا دیا اب ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم اقبال صاحب نے کہا سارے جہاں سے ہم جا ہندوستان ہمارا ہم چاہتے ہیں وہ ہندوستان ہو اس ہندوستان میں ہم رہے ہیں جہاں بھائی بھائی کے ساتھ کپڑے مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو پودست ہو جینریز ہو ہم سب بھائی کی طرح سے رہے ہیں جس قربانیوں کے ذریعے سے ہم کو ہندوستان ملا ہے ہم اپنی اپنا لہو تو بہت بڑھا ہے لیکن ہندوستان پر کسی طریقے کی کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہیتی ہے آج ہم اس مجبید لے کر کے آئے ہیں کہ ہم سب کو کوئی بھی نفرت کی آگ بوئے ہم سے اس کو کوئی مطلب ہے ہم محبت کی دکان چلاتے رہے ہیں اور آگے بڑھتے رہے ہیں ہم سب بھائی ہندوستان کی کل ہم نے حفاظت کی ہے آج ہم کر رہے ہیں کل بھی اسی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اپنے ہندوستان کو پچھا کے رکھیں آپ بیڈی نقمی صاحب کو بھی سن رہے تھے یا پریسیڈنٹ جی کو بھی سن رہے تھے لگاتار کئی ساری گتویدیاں جو پچھلے سمائے پہ ہوئی ہم نے اس کو لے کر کے بات کیا کیا تو ایک بھائی چارے کا سندیز بھی دیا ہے اور کانسٹیٹوشن کو لے کر کے جو باتیں ہوئی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بھی بتایا کہ جو سمویدھان میں جو چھڑ چھاڑ کرنے کی جو باتیں ہوئی اور جھڑے رہیے گا 4PM نیوز نیٹ ورک کے ساتھ ڈاؤن ریپورٹ کے لیے میں اوشی ترچکانت کیامرہ پرسن شبم کے ساتھ دنیواز موسیقی